اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلولیس اسلام چینل عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حالات زندگی ایدرسالت میں ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ان کے والد مالک بن عوف اشجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے عوف کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے ذریعے عوف کو کہلوا بھیجو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ حکم دے رہے ہیں کہ تُو کسرت سے لا حول ولا قوت اللہ بلا پڑھا کر ابھی عوف مالک رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ذریعے حضرت عوف تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا دیا انہوں نے تعمیل ارشاد کی تو جس چیز سے دشمن نے ان کو باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ کر گر گئی اور عوف قید خانے سے باہر نکل آئی ان کی نظر دشمنوں کے ایک اونٹنی پر پڑی جو قریب ہی چر رہی تھی اس پر سوار ہو کر گھر کے طرف روانہ ہوئے راستے میں دشمنوں کی چراغا تھی اس میں ان کے سب جانور چر رہے تھے انہوں نے ان جانوروں کو ایک خاص انداز میں پکارا تو وہ سب کے سب ان کی سواری کے پیچھے چل پڑے حضرت عوف بن مالک اشجہی رضی اللہ عنہ ہو گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ بہت خوش ہوئے والد اور خادم نے باہر نکل کر دیکھا تو سارے میدان کو اونٹوں سے بھرا ہوا پایا حضرت عوف رضی اللہ عنہ ہو نے والد کو اپنا اور اونٹوں کا سارا واقعہ کیا سنایا وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں کے ساتھ جو جی چاہے کرو میں اس معاملے میں دخل نہیں دوں گا اس پر یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مذرتوں سے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے اور ایک ایسی جگہ سے ان کو رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توقع کرے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہے مسند احمد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ازیتران ہو کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکتس میں حاضر ہو کر واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوق میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک چھوٹے سے قبہ میں مجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اندر آجو قبہ چھوٹا تھا لہٰذا انہوں نے عرض کیا کیا میں سارا ہی اندر آجاؤں کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاں تم سارے کی سارے ہی اندر آجاؤں اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہائید شگفتہ مزاج تھے اور اپنے صحاوہ رضی اللہ علیہ وسلم سے خوشتبئی اور پاکیزہ مزا کی کوئی بات سن کر ناراض نہیں ہوتے تھے اور یہ روایت حضرت عوف رضی اللہ علیہ وسلم شگفتہ مزاج ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف کو ایک سریعہ میں روانہ کیا اس میں جو دوسرے لوگ شامل تھے ان میں سے ایک نے کہا میں تمہارے ساتھ اس شرط پر چلتا ہوں کہ تم میرے لیے ایک حصہ مال غنیمت میں سے دو پھر کہنے لگے خدا کی قسم مجھے کیا ہے کہ تم لوگوں کو مال غنیمت ملے یا نہ ملے تو میرے لیے ایک حصہ مقرر کر دو حضرت عوف نے اس کے لئے تین اشرفیاں مقرر کی پھر وہ لوگ گئے اور مال غنیمت حاصل کیا حضرت عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لئے دنیا و آخرت میں سوائے ان تین اشرفیوں کے جو اس نے لی ہیں اور کچھ نہیں دیکھتا رمضان آٹھ ہجری میں حضرت عوف رضی ترانہو کو ان دس ہزار قدوسیوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے جن کے بارے میں سینکڑوں سال پہلے کتابوں میں پیشنگوئی کی گئی تھی کہ خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر تلو ہوا کوئے فاران سے وہ جلوہ گر ہوا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شریعت تھی اس موقع پر حضرت عوف رضی ترانہو کو یہ امدیاز حاصل ہوا کہ بنو اشیہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا فتح مکہ کے بعد انہوں نے غزوہ ہنین میں دادے شجاعت دی چھے ہجری میں غزوہ تبوک کے سفر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جب آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے آپ نے مجھ سے فرمایا چھے باتیں کے عامل سے پہلے ہوں گی ان کو یاد کر لو میری موت پھر فتح بیت المقدس پھر وبا جو تم میں اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری تاس پھر والے مال کی قصرت ہوگی یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو سو اشرفیاں دی جائیں گی تو وہ خوش نہیں ہوگا پھر ایک فتنہ برپا ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جو بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو پھر ایک صلح تمہارے اور رومیوں کی درمیان میں ہوگی اور وہ بے وفائی کریں گے اور اسی جھنڈوں کے ساتھ تمہارے مقابلے پر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ بارہ ہزار آدمی ہوں گے سیدنا آف ان جانسار سپاہیوں میں سے تھے جو نہ صرف شجاعت کے اعتبار سے ایک دلاور شخص تھے بلکہ بلکہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی آسمان ہدایت کے نہائیت درشندہ ستارے تھے ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ اشجہ سے تھا اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمان یا ابو الحماد تھی بعض نے ابو عمر بھی لکھی ہے آپ کے والد مالک بن ابو آف اشجہی بھی شرف صحابیت سے راستہ تھے غزوہ خیبر کے بعد حضرت آف رضی اللہ عنہ موتا میں جہاں بازانہ شریک ہوئے اس لشکر کی قیادت حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ کی سپورت تھی اس میں حضرت آف رضی اللہ عنہ کا ایک یمنی مومن بھی ساتھ ہو لیا اس کے پاس ایک تلوار کی سوا اور کوئی ہتھیار نہ تھا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اپنا ایک اونٹ زبا کیا اس سے ان کے مومن نے اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا مانگا اس آدمی نے کھال کا ایک ٹکڑا اسے دے دیا اس نے اسے لے کر ڈھال کی طرح بنا لیا پھر وہ لوگ چل پڑے اور رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچ گئے اور لڑائی چھیڑ دی رومیوں میں ایک آدمی اپنے سرخ گھوڑے پر سوار تھا جس کی سنہری زین تھی اور اس آدمی کے پاس سنہری ہتھیار تھے وہ رومی مسلمانوں پر بڑ چڑھ کر حملے کر رہا تھا حضرت اوف رضی اللہ عنہ کا وہ مومن اس کی گھات میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا جب وہ رومی اس کے پاس گزرا تو اس نے گھوڑے کی کوچے کٹ دی رومی گھوڑے سے گر پڑا وہ اس کے سینے پر چڑھ گیا اور اسے قتل کر دیا پھر اس کی گھوڑے اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا جب مسلمانوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت اوف کے مومن کے پاس ایک آدمی بھیجا وہ اسے مال غنیمت لے لے جس پر اس نے قبضہ کر لیا حضرت اوف رضی اللہ عنہ ہو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے خالد کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے سامان کا فیصلہ قاتل کے لئے کیا ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک مجھے یاد ہے لیکن میں اس مومن کے لئے اس مال غنیمت کو بہت کسیر سمجھتا ہوں حضرت اوف رضی اللہ عنہ نے کہا یا تو آپ اس مال غنیمت کو اس سے واپس دے دیجئے ورنہ میں یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ مال واپس کرنے سے انکار کیا پھر مدینہ آ کر حضرت اوف رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے خالد تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے پر عمادہ کیا حضرت خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسمال کو کثیر جانا آپ نے فرمایا اے خالد جو کچھ تم نے اس سے لیا ہے وہ اسے واپس کر دو اس پر حضرت عوف نے حضرت خالد رضی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اے خالد کیا میں تمہیں جب ہی ملامت نہیں کیا تھا حضرت عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے حضرت عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال جواب کی ساری تفصیل کہہ دی اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا اے خالد اسے سامان واپس نہ کرو پھر ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم لوگ میرے امیروں کو اس حالت میں کرنا چاہتے ہو کہ ان کے عمر سے ہر صاف سترا تو تمہارے لئے ہو اور اس کام کی ساری گندگی عمرہ پر ہو حضرت عوف رضی اللہ علیہ وسلم کو تحصیل علم کا بہت شوق تھا اور اکثر بائرگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور فیضان نبی میں خوب بحریاب ہوتے جل تھی ان کو قرآن اور حدیث میں دستر سے حاصل ہو گئی اور وہ خود لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے لگے ایک دفعہ انہوں نے کسی شخص کو قرآن کی تعلیم دی تو اس نے انہیں ایک کمان حدیعہ کی طور پر دی انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ تُو اللہ پاک سے اس حالت میں ملے کہ تیرے دونوں بازوں کے درمیان جہنم کی چنگاری ہو وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے کے عوض کسی چیز کے لینے کو ناپسند فرمایا حضرت عوف رضی طرح آن ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رات میں ایک جگہ پڑھاؤ کیا جتنے لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سب نے اپنے کجاوے کی حتی پر ٹیک لگا لی حضرت عوف رضی طرح آن ہو کی آنکھ رات کے کسی حصے میں کھل گئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کجاوے پر نہ پایا تو وہ پریشان ہو کر ان کے پیچھے چل پڑے ان کے ساتھ باقی صحابہ بھی چل پڑے اچانک انہوں نے وادی کے اوپر کی جانب سے اس قسم کی آواز سنی جیسے چکی پھرنے کی آواز ہوتی ہے وہ اسی طرف گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ زاری کرتا ہوا پایا انہوں نے آپ کو اپنی پریشانی کا حال سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے رب عزوجل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہا کہ میرے رب نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یا تو اپنی ساری عمت کے لئے شفاعت کرنے کا اختیار لے لیں یا آدھی عمت کو جنت میں داخل کرا لیں لہٰذا میں نے شفاعت کرنے کو پسند کیا حضرت عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ کی قسم کیا آپ نے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن کی آپ شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم سب ان سب لوگوں میں شامل ہو جن کی میں شفاعت کروں گا حضرت ابوکر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام میں رومیوں کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے اہد خلافت میں متعدد خون ریزی کے مارکے بھی ہوئے پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا حضرت عوف رضی اللہ علیہ وسلم بھی شام جانے والے لشکر میں شامل تھے شام میں انہوں نے رومیوں کے خلاف کئی لڑائیاں کی اور داد شجاعت دی ان کی قیامیں شام کے زمانے میں ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے ایک دن ایک شامی یہودی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے اس نے فریاد کی اے مسلمانوں کے امیر ایک مسلمان نہق میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد سن کر غضبناک ہوئے اور حضرت سحیب رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دیکھو کہ کس شخص نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ حضرت سحیب نے جا کر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عوف نے یہودی کو زدقوب کیا ہے اس پر حضرت سحیب رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے امیر المومنین ان کو پہلے سنیے ان کو سزا دینے میں جلدی نہ کیجئے حضرت عمر نے پوچھا تیرہ اور اس آدمی کا کیا قصہ ہے حضرت عوف نے بیان کیا اے امیر المومنین یہ یہودی گدے پر ایک مسلمان عورت کو ہنکا کر لے جا رہا تھا پھر اس نے عورت اس عورت کو کچوکت دیے تاکہ وہ گدے سے گر پڑے جب وہ نہ گری تو اس نے اسے دھکا دیا وہ نیچے جا پڑی تو اس شخص نے اس کی بے حرمتی کی اور اس پر میں نے اس کو یہ سزا دی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم اس عورت کو لاؤ تاکہ وہ تمہارے بیان کی تصدیق کرے چنانچہ حضرت عوف اس عورت کی گھر گئے اور اس کی شور اور والد سے کہا کہ اس خاتون کو امیر المومنین بلاتے ہیں وہ دونوں اس کو بھیجنے پر راضی نہ تھے اور کہا کہ اس سے ہماری رسوائی ہوگی لیکن اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں امیر المومنین کے پاس ضرور جاؤں گی اب اس کی شور اور والد نے کہا ہم جاتے ہیں اور تیرے طرف سے ساری بات بتا دیتے ہیں چنانچہ ان دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بلکل اسی قسم کا واقعہ بیان کیا جیسا کہ حضرت عوف نے بیان کیا تھا اس پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس یہودی کو سولی دی جائے ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں سے اس بات پر صلح نہیں کی کہ تم اس قسم کی حرکتیں کرتے پھرو اس کے بعد فرمایا اے لوگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں اللہ سے ڈرو جو شخص بھی اہلِ ذمہ میں سے ایسا کرے گا اس کی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں فتح شام کے بعد حضرت عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے دمشق میں مستقل سکونت اختیار کی اور وہیں تہتر ہجری میں وفات پائی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلیس ضرور ہٹ کیا کریں